پاکستان میں سیاسی رسہ کشی اروج پر پہنچ گئی ہے اور اب اس نے اداروں کو نگلنا شروع کر دیا قومی اسیمبلی نے جلدوازی میں عدالتی اصلاحات کا بل منظور کر لیا ہے جس کا بظاہر مقصد چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنا ہے عدلیہ، پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن، حکومت اور اپوزیشن ان سب کے درمیان کشمکش چل رہی ہے ایک طرح سے ایک طرح سے جھگڑا ہو رہا ہے باقاعدہ طور پر اور اس تمام ہنگامے میں سپریم کورٹ کے معزز جد صاحبان جو ہے ان کی آپس کی کشمکش ایک اور پریشان کن انصر ہے ساری صورتحال کا ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک پرفیکٹ سٹروم میں فسی ہوں ہیں کیا آپ نے اسطلعہ استعمال کیا ہے؟ پرفیکٹ سٹروم پرفیکٹ سٹروم ہے، یہ ٹیک اپ والی سٹروم نہیں ہے، یہ اصل سٹروم ہے اسی لئے یہ زیادہ تشویشناک ہے اور پاکستان وکلا کنونشن نے اگرچہ آج سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان تو کیا ہے لیکن یوں لگ رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلان جو ہے وہ کافی دیر سے ہوا دوسری جانب پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے رولز متعین ہونے تک از خود نوٹس کے تحت چلنے والے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے اور اس حکم کی ضد میں انتخابات کے التواہ کیس کی سماعت کرنے والا بینچ سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں جاری سیاسی اور ادارتی کشمکر سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے حکومت کی جانب سے ایک طریقے سے پی ٹی آئی کو جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے کیا مضمورات ہوں گے ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جی نامور ماہر قانون بیرستر احمد پنسوتہ صاحب سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو بل ہے جس کو حکومت نے تقریبا منظور کری لیا ہے منظور ہوئی گیا ہے یہ تقریبا آپ کا اس کے حوالے سے کیا اپینین ہے کہ اس بل میں کیا کیا چیز ایسی ہے جو کہ اچھی ہے پوزیٹیو ہے اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو کہ تھوڑا سا جو ہے وہ مسئلہ کرے گی دیکھیں سر بل میں اچھے اور برے ہونے سے پہلے یہ چیز کا تائین ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا گورنمنٹ اس نیچر کا بل پلوٹ کر سکتی ہے کیا قانون سازی کر بھی سکتی ہے کہ نہیں آرٹیکل ون نائنٹی ون کا سہارہ لیا گیا اور آرٹیکل ون نائنٹی ون یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز ان پروسیزر جو ہیں اس کے لیے وہ بلکل بنا سکتے ہیں and they are within their legal rights to do so subject to law and constitution اب law دیکھ لیتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں law میں آئین کا جو legislative list ہے اس کی item 55 ہے اس میں لکھاوا ہے کہ ہر چیز پر legislate کر سکتے ہیں except the supreme court of پاکستان یا ان کی jurisdiction پر اب اس law کے تھو یہ افیکٹیو لی آرٹیکل ون ایٹ فور تھری کے تحت جو سوہ موٹو پروسیڈنگز کی جاتی ہیں ان کا طریقہ کار جو طریقہ کار ہے وہ یہ کام طریقہ کار یہ مختص نہیں کر سکتے دوسری جو important بات کرنے والی یہ ہے کہ جہاں تک اس کا مطل ہے اس سے تو کوئی بھی disagree نہیں کرتا اس کو structure ہونی چاہیے discretion discretion میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے supreme court کے پاس ایسا unfetted اختیار نہیں ہونا چاہیے پھر اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ supreme court اپنے rules and procedure خود بنائیں یہ کام جو basically federal government کرنا چاہیے یہ ناکسی اسیمبلی سے کیا جا رہا ہے میرا نہیں خیال یہ sustain کر سکتا ہے یہ نہ آئینی ہے نہ قانونی طور پر ٹھیک ہے and even otherwise بھی اگر قانون پاس کرنے کا طریقہ بھی آپ دیکھیں تو یہ دنیا کا کونسا قانون ہے جو صبح کے ٹائم پہلے پرائم نیسٹر صاحب آ کے بات کرتے ہیں تو پہل کو قانون آجاتا ہے ٹام کو بیس ہو جاتی رات کو پاس ہو جاتا ہے کاش اس ملک کے غریب کے لیے بھی ایسے ہی قانون پاس ہو کاش اس ملک کے fiscal deficit سے لے کے چلے یہ تو یہ الگ چیز ہے اس قانون کو back تو کر رہے ہیں ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ایک طرح سے جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے کہ بھئی سارے جتنے بھی سو او موٹو کے cases ہیں ان کو ہالٹ پہ ڈالا جائے حالانہ کہ جو پچھلے بھی چل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو جو سو او موٹو وہ ہوا ہے نوٹس وہ تو پچھلا ہے اگر اس کا اطلاق ریٹروسپیکشن میں ہونا ہے تو پھر تو وہ کاسم سوری والی بھی تھی پھر اس پہ بھی کیا اس کا اثر ہوگا کاسم سوری صاحب نے جو دیا تھا اور پھر اس کو بھی سو او موٹو ہو گیا تھا اس پہ ساڑھے گیارہ بجے جو تھا دیکھیں انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے جو کل فیصلہ صادر فرمایا ہے تین ممبر بنچ میں ایک تو اس میں ایک ممبر نے ویسی ڈسگری کیا دائی سینٹ ہے دو کا فیصلہ ہے پہلی بات یہ ہے دیسیجن is in conflict within earlier five ممبر بنچ دیسیجن 26 اگست 2021 کا اس میں بڑا کلیرلی یہ کہہ چکے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی تھے اس میں جو موجودہ ہیں مندیال صاحب کہ یہ اختیار صرف چیف جسٹس پاکستان کا ہے کہ اس و اموٹو لیں کوئی دوسرا بنچ کسی بنچ کے عمل درخل جو ہے معاملات میں نہیں کر سکتا اور اس قسم کا ڈسیجن نہیں دے سکتا اور قاضی فائزیسا صاحب نے بھی جو ڈسیجن دیا ہے اگر ہم اس ڈسیجن کا مطلب بھی پڑھ لیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ امپاورڈ ہے رولز بنانے کے لیے اور سپریم کورٹ کو رولز بنانے چاہیے ہیں بڑی اچھی بات ہے یہی بات ملی بختر صاحب نے بھی اس فائیب ممبر بینچ میں کی تھی کہ اس پاور کو سٹرکچر ہونا چاہیے لیکن جو انہوں نے روکنے والا عمل کیا ہے کہ اب سو اموٹو پاورز جو ہیں ان کو روکا جائے تیل ٹائم کے رولز نہیں بنتے یہ کام وہ اس فائیب ممبر بینچ میں آلڈی ہورڈ ہو چکے ہیں نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ بھی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاور ہے ان کے پاس تو آپ کیا ان سمتوں کو کسیز پر سماتے ہوں گی یا رک گئی ہیں اب میرا خیال ہے کہ سماتے نہیں رک سکتیں نہیں رک سکتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی آج آپ دیکھئے گا کہ ضرور اس کو چیف جسٹس آپ ٹچ کریں گے کیونکہ چونکہ ایک ٹو میمبر بینچ ساری ٹری میمبر بینچ نے ایک حکم صادر فرمایا تو اس حکم کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے بہت میرا نہیں خیال بہت اعترام سے کہ اس کا اطلاق ایگزسٹنگ ایشوز پر ہوتا ہے یا ایون فر ڈیائٹ میٹر کسی پر بھی ہوتا ہے سیئے صاحب دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ابھی جو آپ نے پہلا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکتی یہ رولز تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی پھر کہاں گئی دیکھیں صاحب پارلیمنٹ کی سپریمیسی سے زیادہ ضروری ہے آئین کی سپریمیسی اس ملک میں کوئی ادارہ سپریم نہیں ہے آئین سپریم ہے آئین جو ہے اس کا آرٹیکل ون نائنٹی ون کیا کہتا ہے کہ سبجیکٹو لائن کانسٹیوشن سپریم کورٹ شلیل ہافتہ پاور تو میک رولز ان پوسیجرز ویڈرسپیکٹو جون کا ساری رولز ویڈرسپیکٹو ایس پوسیجر جو طریقہ کار ہے اب اس کو بنانے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے لائن کانسٹیوشن کیا کہتی ہے کانسٹیوشن تو بڑی کلیر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے غالباً نائنٹی نائنٹی ٹو کی صفحہ نمبر بارہ سو دو ہے اس پر بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اور ادارہ سپریم کورٹ کی رول میکنگ یا سپریم کورٹ کے معاملات میں انٹرفیر کرے گا تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انپنج کرنے کے متراتب ہے آگے چلتے ہیں لاؤ کیا کہتا ہے لاؤ یہ کہتا ہے کہ پیڈرل لیسٹ لیسٹ ہے جس کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی ہیں جس پر وفاق لیجسلیٹ کر سکتا ہے اس میں آئیٹم فیفٹی فائیو کی کہتا ہے کہ وفاق ہر چیز پر اداروں پر کوٹس پر لیجسلیٹ کر سکتا ہے ایکسپٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی پیچھے منطق یہ ہے کہ آرٹیکل وان ایٹ فائیو کے اندر رائٹ اوف اپیل دیا گیا اور سارا سپریم کورٹ کی فنکشننگ آئین گوان کرتا ہے تو اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اب آئین کے اندر جو بھی آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے یہ جیسے بھی کرنا اس کو اچیف کریں یہ سیمپل لیجسلیشن یہ سبورٹریٹ لیجسلیشن سے آئین کو کسی طرح آلٹر کرنا ریکٹفائی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانونی طور پر بھی غلط ہے اور آئینی طور پر بھی غلط ہے اور کسی طرح بھی پارلمنٹ کی پاور کو رسٹرٹ نہیں کیا جا سکتا دوسری چیز صحیح اب جو فیصلہ آیا اس سے نواز شریف صاحب کو کیا فائدہ ہوگا آپ بات کریں جو قانون بننے جا رہے ہیں اس سے جو قانون بننے جا رہے ہیں اس سے اگر وہ قانون بن جاتا ہے یا سپریم کورٹ رول صحیح طرح اپنے مارز وجود میں آ جاتے ہیں امینڈمنٹ ان کی مارز وجود میں آ جاتی ہے تو آفٹر داٹ نواز شریف صاحب آفکورس will have a right of appeal but اگر اس right of appeal میں timeline دی جاتی ہے تو وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس timeline کو condone کیا جائے گا کیا نواز شریف صاحب جس time پر تھے آفکورس نہیں تھا آج law exist کرتا ہے تو کیا پاسٹ میں جتنے لوگ سے افیکٹ ہوئے ان کو وہ موقع دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا کیا اس کی applicability retrospectively ہوگی کیونکہ قانونی procedure بڑا سیمپل ہے کہ جو procedural چیزیں ہوتی ہیں قوانین ہوتی ہیں اس کی retrospectively ہوتی substantive جو ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے تو میرا وہی سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے but of course وہ اور جہانگی ترین سابق ایک اس amendment کے بہت بڑے beneficiary ہوں گے اگر یہ amendment آ جاتی ہے اہل ہو جائیں گے جب یہ amendment آ جاتی ہے جی جی بالکل موسیقی موسیقی